واتس اپ گائز یار آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ٹو بائی ٹو کے بارے میں کہ ہم کس طرح اس کو سولف کر سکتے ہیں میں پہلے ٹیٹوریلز بنا چکا ہوں اس ٹاپک پہ بٹ مجھے لگا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل کام کر گیا ہوں تو میں اس ہی کو صدارنے کے لیے آج یہ دوبارہ ٹیٹوریلز بنا رہا ہوں اور میں بتانا چاہوں گا سب سے پہلے کہ جب یہ سکرمبل ہوتا ہے تو کچھ اس قسم کا دیکھتا ہے سارے پیسز ایدھر اودھر اودھر ایدھر اور جب ہم اس کو سولف کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس پر فرس لیئر بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیئر خراب ہے لیکن یہ فرس لیئر اوپر والی سارے اپنے کلر سے کس طرح مزے سے بیچ ہیں تو جب ہم فرس لیئر بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس اپنی فرس لیئر کے اپوزٹ کو اورینٹ کرتے ہیں ٹاپ پہ سارا ییلو لے کر آتے ہیں اور انٹ پہ یہ جو بچ جاتا ہے ہمارے پاس اس کو ایک ایزی سے الگوریتم کی مدد سے پرمیوٹ کر لیتے ہیں جو کہ میں سکھاؤں گا بہت ایزی ہے درنا نہیں ہے تو میں سکھاؤں گا بہت ایزی ہے ان شورٹس تو شروع کرتے ہیں ٹو بائی ٹو کو سولف کرنے کے لیے آپ کسی بھی کلر سے شروع کر سکتے ہیں بٹ میں کہوں گا کہ وائٹ سے شروع کریں شروع میں آسانی رہتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں کوئی بھی کلر چوز کر لوں گا وائٹ کا وائٹ کا کوئی بھی پیس جیسے یہ پیس یہ میں نے چوز کر لیا وائٹ ریڈ بلو یہ میں نے چوز کر لیا کہ بھی میں نے اب اس کے ساتھ باقی کے تین پیسز لگا کے اپنی پہلی لیئر بنانی ہے صرف تین پیسز لگانے ہیں آپ لوگ ڈریں نا یہ بہت ایزی ہے اچھا اب میں یہاں پہ لگانے کے لیے یا تو وائٹ ریڈ دیکھوں گا یا یہاں پہ لگانے کے لیے وائٹ بلو دیکھوں گا جو اس سے میچ کر ٹھیک ہے ریڈ ایسی ہو میچ ہو جائے گا بلو ایسے تو اب میں یہ باقی کے دیکھوں گا پیسز ان میں سے کسی میں مجھے بلو یا ریڈ مل جائے گا جیسے یہ وائٹ بلو یہ بلو یہ وائٹ یہاں بلو آجے گا یہاں وائٹ تو سب سے پہلے میں اس پیس کو اس نے جہاں پہ جانا اس کے اوپر لے جاؤں گا تو اس پیس نے ادھر آنا تو اس کے اوپر لے آنگا پیس کو رائٹ سائٹ پہ رکھوں گا ٹھیک ہے اس پیس نے ابھی در جانا ہے کیونکہ بلو بلو سے میچ کر جائے گا وائٹ وائٹ سے اب یہاں پہ دو سچویشنز ہیں جو وائٹ کلر ہے اس پیس میں یا تو ان دونوں سائیڈوں میں سے کسی ایک پہ ہوگا یا ٹاپ پہ ہوگا اس وقت آپ کے سامنے ہے تو ایسی سچویشن میں جب وائٹ سامنے ہو اور اس پیس نے ادھر جانا تو ایک دفعہ اس پیس کو سائٹ پہ کریں گے جس لیئر میں جانا ہے اس کو اوپر کریں گے اس کو انسرٹ کریں گے اور اس کو نیچے کر دیں گے اور یہ آپ کا سالف ہو جائے گا تو اس طرح میرے یہ دو سالف ہو گئے ٹھیک ہے اب میں دیکھوں گا وائٹ ریڈ جو اس سے میچ کر جائے یا پھر وائٹ اورنج جو اس سے میچ کر جائے فرحال مجھے یہ نظر آ رہا ہے گرین ریڈ وائٹ تو اس پیس نے ادھر جانا ہے آپ لوگ جیسا کہ دیکھ سکتے ہو اور یہ اس کے اوپر ٹھیک سپورٹ پہ بھی ہے اور یہ وہی کیس ہے جو میں پہلے دکھا چکا ہوں وائٹ آپ کے سامنے ہے تو اس کو ایک دفعہ سائٹ کریں گے جہاں جانا اسے اوپر کریں گے انسرٹ کریں گے اور اندر اس طرح آپ کے تین پیسیز سالو ہو گئے اگر آپ لوگ دیکھ سکو وائٹ کے اس کے بعد ہمارا رہ گیا آخری پیس جس نے ادھر جانا ہے اورنج گرین وائٹ جو کہ یہ رہا اور وہ ٹھیک سپورٹ پہ ہے جہاں اس نے جانا ہے اگر یہاں ہوتا تو ہم اسے یہاں لے آتے کیونکہ اس نے ادھر جانا ہے رائٹ سائٹ پہ رکھا اور اب آپ لوگ غور کیجئے گا وائٹ ہمارے رائٹ سائٹ پہ ہے اس کا مطلب یہ وہ کیس نہیں ہے جو پہلے دو کیسز میں وائٹ فرنٹ پہ تھا اگر وائٹ رائٹ سائٹ میں ہوں تو ایک دفعہ رائٹ لئیر کو اوپر کریں گے ان دونوں کو آپ اس میں اٹیج کریں گے اور اس کو نیچے اور یہ آپ کی فرس لئیر سالف کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا وائٹ ٹاپ پہ ہو تو آپ نے سب سے پہلے اس وائٹ کو ان دونوں سائٹ میں سے کسی سائٹ پہ لانا ہوتا تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے ایک دفعہ رائٹ کو اوپر کریں گے اور اوپر والی لئیر کو دو دفعہ گھما دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ٹھیک کر دیں گے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ ہے رائٹ سائٹ پہ اور آپ کو پتا اس کو کیسے سالف کرنا میں بتا چکا ہوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا آخری پیس اوپر چاروں پیسیز میں سے نہیں ہوتا بلکہ وہ یہاں پہ سٹک کر گیا ہوتا اس نے صرف ٹویسٹ ہونا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو باہر نکالیں گے کچھ اس طرح اور اب اس کو سالف کر لیں گے جتنے ہی فرسٹ لئیر کے کیسیز تھے میں سارے آپ کو دکھا دیں ہیں اب چلتے ہیں اپنی لاسٹ لئیر پہ لاسٹ لئیر پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک موو بتانا چاہوں گا جس پہ آپ کا ٹو بائی ٹو بیس ایسا ہی بتاؤں تو سالف کرنے میں تو اس سے پہلے دو نوٹیشنز بتانا چاہوں گا اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ لئیر اور اس کو کہتے ہیں اب یو یعنی کے اب آر یعنی کے رائٹ اب میں بتاؤں اگر رائٹ لئیر کو آپ اوپر کرو گے تو اس کو آر کہیں گے اور اگر رائٹ لئیر کو نیچے کرو گے تو اس کو آر پرائن کہیں گے آر آر پرائن تو اس کو یو بولیں گے اور اگر یو کو اپنے لیفٹ یو سکتے سے میرا مطلب آپ اپ لئیر کو اپنے لیفٹ انڈیکس فنگر سے آگے کروں گے تو اس کو یو پرائن بولیں گے یو یو پرائن یہی دو باتیں اگر آپ کو آگے تو آپ نوٹیشنز کے پادشاہ بن سکتے ہو اب میں آپ کو الگوریثم بتاتا ہوں آر یو آر پرائن یو پرائن آر یو آر پرائن یو پرائن آ یو آر پرائن یو پرائن اس الگوریثم کے آپ لوگ اچھے سے پریکٹس کرلو اور اب میں بتاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے میں نے بتایا تھا کہ فرس لیئر بنانے کے بعد اوپر کی لیئر کو آپ نے آرینٹ کرنا سب سے پہلے دو دو پہلے سے ییلو ہے باقی کے دو کے ٹاپ پہ ییلو لانا ہے تو سب سے پہلے اب ہم وائٹ کو ٹاپ پہ کرلیں گے اور اپنے رائٹ باٹم یعنی کہ یہ پیس ایسا پیس رکھیں گے جو آرینٹ نہ ہو یہ آرینٹ ہے یہ بھلا رکھیں گے ٹھیک ہے یہ آرینٹ نہیں ہے اس کا ٹاپ پہ ییلو نہیں ہے اگر آپ لوگ دیکھو تو اب دو سیچویشنز ہیں اگر تو ییلو آپ کے فرنٹ پہ نظر آ رہا ہے تو چار دفعہ یہ الگوریثم لگانا ہے آر یو آر پرائم یو پرائم آر یو آر پرائم آر یو آر پرائم یو پرائم آر یو آر پرائم یو پرائم آر یو آر پرائم یو پرائم ٹھیک ہے ہو گیا آرینٹ اب یہ پیس کو ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے اگر ہم ادھر جا کے الگوریثم لگائیں گے تو آپ کی پہلی لیئر برباد ہو جائے گی اس لئے آپ نے اسی جگہ پہ دوسرے پیس کو لانا ہے اور اب ییلو سائیڈ پہ ہے تو دو دفعہ یہ الگوریثم لگائیں گے اور آپ کی ٹوٹلی لیئر جو تھی دوسری وہ آرینٹ ہو گئی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تین پیسیز آپ کے جی آرینٹ نہیں ہوتے تو سیم آپ لوگوں نے ایک خراب پیس کو یہاں رائٹ میں رکھے سب سے پہلے دیکھنا ہے ییلو سامنے یا فرنٹ پہ ابھی رائٹ سائیڈ پہ ہے تو دو دفعہ دوسرا دو دفعہ اور یہ آقا جتنے پیسیز ہوں آپ لوگ ایسی سٹائل سے کر سکتے اسی مطلب الگوریثم سے فائنلی ہم آ چکے ہیں اپنے لاسٹ سٹیپ پہ ٹو بائی ٹو سالو ہونے ہی لگا ہے ہمارا جب آپ لوگ پہلی لیئر بنا لو ییلو کو اورینٹ کر لو تو آپ لوگ یہ پیس دیکھو کہ کیا کوئی دو پیسیز میچ ہیں یہ یہ دو پیسیز میچ ہیں تو جو میچ چوز کو رکھو لیفٹ سائٹ پہ اور یہ چھوٹا سا الگوریثم لگاؤ جس کے بعد آپ کا کیوپ سالو ہو جائے گا بس اچھا الگوریثم سے پہلے میں بتا دوں کہ اگر اپنی انڈیکس فنگر سے یہ فرنٹ لیئر ہوتی ہے ہماری اگر اس کو نیچے کریں گے نا ہم تو اس کو ہم ایف بولتے ہیں یہ ایف 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 سیم ہے آر یو آر پرین یو پرین ٹھیک ہے اس کو لفٹ پہ رکھنا ہے جو سالو ہے دو آر یو آر پرین یو پرین آر پرین رائٹ فنگر سے یہ ایف آر ٹو یو پرین آر پرین یو پرین آر یو آر آر پرین اور یہ ایف پرین اور یہ آپ کا کیوپ سالو بس اتنا آسان ہے ایک ٹو بے ٹو سالو کرنا کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے چھٹکیوں میں کر لوگے ہاں ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ لوگ یہ کیس دیکھ کے کنفیوز ہو جو کہ آخری یہ کیا ہمارا تو کوئی بھی میچ نہیں ہے تو ایک دفعہ یہی الگوریثم آپ لوگ کسی بھی سائٹ سے لگا سکتے ہو اور اب دیکھو ایک ایک ہو گیا میچ اور اب اس کو دوبارہ لیٹ سائٹ پر رکھے سیم الگوریثم لگا ہوگے تو آپ کا کیوب سالف ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے میں ایک دفعہ یہ الگوریثم بہت سلولی لگا کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے میں کر کیا رہا ہوں R U R' U R' F R2 U' R' U' R U R' F' بہت ایزی الگوریثم میں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اب ٹھو بے ٹو سالف کرنا آ جائے گا کیونکہ اس سے آسان کیوب اس دنیا میں کوئی اور ہے نہیں تو یار بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک شیئر کمنٹ کرنا چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرو بہلے کن تباہلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گوڈ بھائی